اسرائیلی سے اس وقت دو مورچے پر بھیشن جنگ لڑ رہی ہے ایک طرف حماس کے لڑاکوں کا صفایہ کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف لیبنان میں گھت کر حضباللہ لڑاکوں کو چن چن کر مار رہی ہے ان کا خاتمہ کر رہی ہے اسرائیلی محض چوبیس گھنٹے کے اندر حضباللہ کے ورشت سانسط کے بیٹے کو ہوای حملے میں مار ڈالا ابباس راد کو اس وقت ہوای حملے میں دھیر کر دیا گیا مار دیا گیا جب وہ حضباللہ کے ٹھکانے سے اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے جا رہا تھا خون سے لطبت ہزباللہ اسرائیل نے گھس کر مارا جس وقت پوری دنیا حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کی خبروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک اسی وقت اسرائیلی لڑاک ویمانوں نے لیبنان میں گھس کر ہزباللہ لڑاکوں پر بھیشن ہوای املاک کیا ہے 20 سے 25 لڑاک ویمانوں نے ہزباللہ کے ان تھکانوں پر سٹیک حملہ کیا ہے جہاں سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتری اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے ڈیر مہینے سے زیادہ کی جنگ میں بھلے ہی گازہ پٹی کو اسرائیلی سینہ نے رون دیا ہو لیکن حماس کا مرتے دم تک ساتھ دینی کی قسم کھانے والے ہزباللہ نے گھوٹی ودروہیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیل کی سپیشل فورس اور گھاتک ہوائی لڑاکوں نے لبنان بارڈر پر حزباللہ کی ریڈ توڑنا شروع کر دی ہے اب آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی وائی اسینہ نے حزباللہ لڑاکوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے مارا گیا حزباللہ کے سانسد کا بیٹا عباس اسرائیلی سینہ نے لبنان کے بدروہی گھٹ حزباللہ پر اپنے حملے بہت تیز کر دیئے ہیں ایران سمرتت حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ بائیس نومبر کو اسرائیلی حملے میں اس کے پانچ لڑاکیں مارے گئے ہیں ان میں حزباللہ کے ورشت سانسد کا بیٹا بھی شامل ہے حزباللہ نے بیان جاری کر بتایا کہ اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سانسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے عباس راد کی موت ہوئی ہے حزباللہ کی اور سے مارے گئے چار دوسرے لڑاکوں کی پہچان اور فوٹو بھی جاری کی ہے محمد راد کے پریبار سے جڑے ایک صدس سے کے مطابق حزباللہ کے ورشت سانسد محمد راد کے بیٹے عباس راد کو بیٹ یاہون کے ایک گھر میں اسرائیلی حوائی حملے میں مار گرایا گیا اس حملے کے دوران کئی لڑاکوں کی دکشن لبنان کے بیٹ یاہون میں ایک گھر پر موت ہوئی حزباللہ کے سنسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے عباس راد کا مارا جانا حزباللہ کے لیے بہت بڑا نقصان مانا جا رہا ہے بے شک حزباللہ پر اسرائیل نے تابر توڑ حملے کر کے اس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ حماس کی طرح حزباللہ اسرائیل کے سامنے ذرا بھی کمزور نہیں ہے حزباللہ کے پاس ایران سے ملی گھاتک مسائلیں اور راکٹ موجود ہیں پینسٹھ ہزار حزباللہ کے لڑاکیں امریکی اور اسرائیل کی سپیشل فورس کی طرح ٹرینڈ ہیں جو اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حزباللہ چیپ حسن نصر اللہ پچھلے دو ہفتوں سے اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر گازہ میں اسرائیل نے حملے بن نہیں کی تو پھر اسرائیل کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے شہدنا في الایام القليلے الماضیہ موجہ جديد من التهديدات من نتنياهو من جلند من جانیتس من آخرین باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهہ و ارتقائها کمن و نوعا و عمقا طبعا نحنو سا نستمیغ في هذا الموقف في هذا العداء لبنان کی طرف سے اسرائیل پر پچھلے ڈیڑھ مہینوں میں 35 سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں حملوں کے جواب میں ہی اسرائیلی سینہ نے حزباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کے حملوں میں حزباللہ کی ٹیررسٹ سیل اور تمام انٹرسٹرکچر تباہ ہو گئے اب تک اسرائیلی حملے میں لبنان میں 107 لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے 14 ناغرک ہیں اگر ہم حزباللہ کے لڑاکوں کی بات کریں اسرائیل سے جنگ میں اب تک حزباللہ کے 89 لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے سیریا میں بھی حزباللہ کے سات لڑاکیں مار دئیے ہیں وہی ہی حزباللہ کے حملوں میں اسرائیل کے چھے سینک اور تین ناغرکوں کی اب تک موت ہو چکی ہے אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה וחزباللہ גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות והוא עושה טעויות אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בבירות وہیں دوسری طرف پچھلے 18 گھنٹے میں اسرائیلی وائیو سینہ نے گازہ پٹی سے لے کر لیبنان بورڈر تک حماس اور حزباللہ کے لڑاکوں کی لاشیں بچھا دی ہیں محض ایک گھنٹے کے اندر اسرائیل نے حماس کے 100 لڑاکوں کو بھیانک دھماکوں سے وڑا دیا ہے وہیں دوسری طرف حزباللہ کے لڑاکوں کو اسرائیل نے اس طرح سے ٹارگٹ کر کے مارا ہے کہ مرنے والے حزباللہ لڑاکوں کو اپنے مرنے کا احساس تک نہیں ہو پایا اسرائیل کی آئیڈی ایف نے زوردار دھماکوں سے حماس اور حزباللہ لڑاکوں کی چیتھڑے اڑا دیئے ہیں حزباللہ کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنا ایک سشستر ون ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکیں بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کے پاس ڈیڑھ لاکھ مسائل ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے حزباللہ لیبنان کی سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس بلسٹک مسائلیں ہیں حزباللہ حماس سے زیادہ سنگٹھت اور طاقتور ہے حزباللہ کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا خوب تجربہ بھی ہے اس کے پاس سب سے گھا تک آتم گھاتی دستیں ہیں گوریلا ید میں اس کے لڑاکیں ماہر بتائے جاتے ہیں لیبنان، ایران اور سیریا یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں حزباللہ کے ساتھ ساتھ ہوتی و دروہی بھی اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے لگے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ کئی مسلم دیشوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے سیزپائر کے دوران بھی حملے جاری رکھے تو پھر دنیا اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی تصفیریں دیکھیں گے پھر نہ تو اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بریٹن اور جرمنی ادھر ایران اسلام کے نام پر مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ید کرنے کے لیے بھڑکا رہا ہے لیکن 62 سال کے ایران کے راشترپتی سید ابراہیم رئیسی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں اوپر والے کے نام پر اسرائیل کے کرور حملوں کے خلاف ایک جو تونہ ہوگا اور اسرائیل کے بیشن حملوں کا جواب دینا ہوگا ملتهای مسلمان این دامایه ننگ خود می دانند که در زمانی که خون برادرانشان در قذر برزمین می ریزد دولتها برای منافع اقتصادی سخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند موسیقی